ہیلو گائیز ویلکم ویک ٹو مائی آنادھر ریسیپی تو گائیز چلیے آج ہم بنانے والے ہیں بینگن کا بھرتا جس کو بیہار میں بینگن چوکھا بھی بولا جاتا ہے تو کس کس کو بینگن کا بھرتا پسند ہے وہ ضرور سے لائک کرو کمینٹ کرو اور گائیز آپ یہ ویڈیو کس سہر سے دیکھ رہے ہو یہ بھی آپ کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے بینگن اور بینگن کو اچھے سے ہم آئل سے گریز کر لیں گے آپ چاہو تو ریفائنڈال سے بھی گریز کر سکتے ہو اور آپ چاہو تو مسترڈال سے بھی گریز کر سکتے ہو اس کے بعد ہم لے لیں گے چاکو اور چاکو سے ہم لگا لیں گے چار کٹ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو پھر ہم لے لیں گے آپ لسن اور لسن کی کلیاں کو ہم اچھے سے چھیل لیں گے واش کر لیں گے اور چار لیسن کی کلیاں اس کے بیچ میں ہم فسادیں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھی سکتے ہو تو گائز کس کس کو بینگن کا بھرتا پسند ہے یہ آپ کو ضرور بتا نہیں ہے کیونکہ مجھے تو بینگن کا بھرتا بلکل پسند نہیں ہے لیکن میرے کمنٹ شیکشن میں یہ کمنٹ تھا کہ مجھے بینگن کا بھرتا کی ریسیپی چاہیے تو اس لیے میں میرے سبسکرائبر کے لیے بینگن کے بھرتے کی ریسیپی لے کے آ چکے ہوں تو گائز اگر آپ کو میری یہوالی ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ضرور سے فالو کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا پھر یہ جو سارا بینگن کا پروسس ہو جاتا ہے اور ہائی پرین میں گیس آن کرنا ہے تو گائز جب تک ہمارا بینگن بن کر تیار ہو جاتا ہے میں آپ کو بتا دیتیوں کہ ہمیں ویزیز کون کون سی لینی ہے تو میں نے یہاں پر لے لیا ہے ایک سب سے پہلے بڑا والا پیاس تو آپ چاہو تو دو پیاس بھی لے سکتے ہو پھر ہم لے لیں گے ایک ٹاماتر تھری گرین چلی اور کچھ لسن کی کلیاں اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے نیچے سے بھی اس کو بھون لیں گے پھر ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اس کو سپون کی ہیپ سے ہم میش کریں گے اگر آپ کے پاس پٹیٹو میشر ہو تو آپ اس سے میش کریے گا کیونکہ اس سے بہت اچھا میش ہوتا ہے میرے پاس پٹیٹو میشر ایویلیبل نہیں تھا تو میں نے سپون کی ہیپ سے اس کو ہاتھوں سے بھی میش کر سکتے ہو کیونکہ جو میش ہاتھوں سے ہوتا ہے وہ کسی سے بھی میش نہیں ہو سکتا ہے اور اس کا جو بلیک بلیک والا پارٹ جو ہوتا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو اس کو ہم سائیڈ میں الگ کر دیں گے کیونکہ یہ جو بھونا ہوا پارٹ ہے وہ ہمیں الگ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہم اس کو ڈنٹھل سے الگ کر لیں گے اور سارا پروسس اپنا لیں گے اور گائز ہمیں جو پیاز وغیرہ جو کاٹنی ہے وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے پیسوز میں کٹ کرنی ہے وہ میں آپ کی زانکاری کے لیے بتا دیتی ہوں اور آپ چاہو تو اس میں تھوڑا سا ادرک کا ٹکڑا بھی لے سکتے ہو تو گائز پھر ہم نے رکھ دیا ہے ایک پین اور پین میں ہم ڈالیں گے آئل اور آئل میں ہمیں کنجوسی نہیں کرنی ہے آئل ہمیں اچھا خاصا رکھنا ہے پھر اس کے بعد آئل اچھا ہیٹ ہو جائے اس کے بعد ہمیں ڈالنا ہے یہاں پہ جیرہ جیرہ میں نے ڈالیا ہے half table spoon اور اس کے بعد میں نے ڈالیا ہے red chili اور green chili تو دونوں کو میں نے مکس کر کے ڈال دیا ہے پھر ہم ڈال دیں گے یہاں پہ پیاز اور پیاز کو اچھا سے بھننے دیں گے اور یہ جو میرا پیاز تھا وہ بڑا والا پیاز تھا تو میں نے یہاں پہ ایک ہی پیاز لیا آپ چاہو تو دو تین پیاز جتے پیاز آپ کھانا جاؤ ہوتھے پیاز آپ لے سکتے ہو تو پھر ہم اس کو اچھے سے پیار اس کو کر دیں گے ہم اچھے سے میکس اس کے بعد ہم کو ایڈ کرنا ہے یہاں پہ ٹرمک پاورڈر اس سے پہلا میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک بینگن کے بڑھتے میں چوکھی میں جب تک اسپائس اچھے سے ایڈ نہ ہو جب تک ہمیں وہ اچھا والا ٹیسٹ پیدا نہیں ہو سکتا تو اچھا والا ٹیسٹ آپ کو پیدا کرنا ہے تو اس کے لئے سپائس اچھے سے ڈال لے ہوں گے پھر ہم یہاں پہ بینگن کو جو میکچر تیار کیا تھا وہ ہمیں ایڈ کر دیں گے اس کو اچھے سے میکس کر دیں گے پھر ہم ٹرمک پاورڈر ایڈ کریں گے تو ٹو ٹیبل کے قریب ہمیں ٹرمک پاورڈر ایڈ کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہی ہمیں دھنیا پاورڈر ایڈ کرنا ہے اس کو اچھے سے کر دیں گے میکس اس کے بعد ہمیں سالٹ کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے بڑی سپون لی ہے تو اس سے ہم ڈال دیں گے تو میں نے ڈیڑ چمچ کے قریب یہاں پہ ڈالی ہے نمک اور پھر اس کو بھی ہم اچھے سے کر دیں گے میکس اور میکس کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑی دیر چلائیں گے کیونکہ جس سے جو ہمارے جو سالے مسالے ہیں وہ آسانی سے پک جائیں اور اچھے سے کوٹ ہو سکے تو اس کو ہمیں دو تین بار ایسے ہی کریں کہ ڈھک کر پکانا ہے پکانے کے بعد ہم کو پھر سے ایک بار اور مکس کرنا ہے جسے کی یہ جو اس کا جو تیل ہے وہ اوپر آ جائے اور یہ جو پکنا سٹارٹ ہو جائے پھر اس کے بعد ہم ڈال دیں گے یہاں پہ جو میں نے لسن کی کلیا رکھی تھی اس کو ہم کرش کر لیں گے اچھے سے اور ڈال دیں گے اس کے بعد ہم لاسٹ میں ایڈ کر دیں گے یہاں پر کٹی ہوئے ٹماٹر اور ٹماٹر کو بھی اچھے سے کر دیں گے میکس اور میکس کرنے کے بعد ہم اس کو تو تھوڑی دیر ڈھک کر پکائیں گے تو یہ پروسس ہمارا چلتا رہے گا تو دو تین بار ہمیں اس کو ڈھک کر پکانا ہے اور دیکھئے یہ جو تیل ہے وہ تیل چھوڑ چکا ہے یہ جو بینگن کا بڑھتا ہے جو چوکا ہے وہ ہمارا ریڈی ہے بلکل بن کر اور پھر ہمیں لاسٹ میں اس میں ایڈ کرنا ہے یا تو آپ گرہ مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر کالی مرش کا پاوڈر اور لاسٹ میں ہمیں ایڈ کرنا ہے آپ پہ لیمان جوز تو گائز یہ بہت زیادہ تیسٹی بن کے تیار ہوا تھا اور ہم اس میں لاسٹ میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا ہنگ اس کے بعد ہم کر دیں گے اس کو میکس اچھے سے اور گائز لٹرلی یہ بہت زیادہ تیسٹی بن کے تیار ہوا تھا ایک بار میرے کہنے سے یہ والی ریسیپی آپ ٹرائی کر کے تو دیکھئے تو گائز آپ کو مزا جانے والا ہے کھانے میں اور پھر ہم لاسٹ میں ایڈ کر دیں گے تو ایڈ ہمیں کس سے کرنا ہے کاسوری میتھی ٹیل کے ایڈ کر دینا ہے اور یہ ہمارا ریڈ گیوہ کر دیں گے موسیقی